موسیقی اسلام علیکم ناظرین پرگرام لیٹس ٹاک کے ساتھ میں ہوں شزا دنیا میں تقریباً دو سو سے زائد ملک ہیں ان ملکوں میں حکمرانی کے پانچ قسم کے مارڈل رائج ہیں جمہوریت، بادشاہت، عامریت، یک جماعتی نظام اور ہائیبرڈ جمہوریت جس جمہوریت پر ہم صبح شام تکبر کرتے ہیں وہ امریکہ، برطانیہ، نیوزیلینڈ، نوروے، ڈینمارک، سویڈان جیسے ترقی آفتہ ممالک میں قائم ہے بادشاہت والا نظام خلیجی ممالک کے بھائی لوگوں نے اپنا رکھا ہے اس نظام میں کوئی زیادہ بقواس کرے تو اس کی تقہ ووٹی کی جا سکتی ہے فوجی عامریت یوں تو آؤٹ اوف فیشن ہو چکی ہے مگر اب بھی میانمار، تھائی لینڈ، مصر اور کئی افریقی ممالک میں اس کے گاہک موجود ہیں یہ ایک جماعتی نظام ہمارے محبوب چین میں رائج ہے اور رہی ہائیبرڈ جمہوریت تو اس کی مثالیں ڈھونڈنا یا دینا ذرا مشکل ہے ہائیبرڈ جمہوریت کا مطلب ہے کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر یعنی ملک میں انتخابات ہوتے ہیں پارلیمان قائم ہے مگر جمہوری اقتدار اقتدار نہیں ہے زبان درازی پر زبان کھیش لی جاتی ہے مخالفین پر مقدمیں بنا کر جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور ٹی وی چیلز پر چھاپا مار کر صحافیوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے ایسے ملکوں کی مثالیں آپ خود ڈھونڈ لیں ان میں سے ایک تو ہمارا پسندیدہ نکل آئے گا ہمیشہ کی طرح ہم تین میں نہ تیرہ میں ہمیں نوروے والی فلاحی ریاست چاہیے اردگان یا مہتیر محمد جیسا لیڈر چاہیے چین جیسا معاشی موڈل چاہیے امریکہ جیسی آزادی چاہیے تھائلینڈ والا محول چاہیے اور سعودی عرب جیسا اسلامی نظام بھی ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم چین کی طرح لوگوں کو کرپشن پر فانسیاں دینا شروع کر دیں گے سنگاپور کی طرح بیروکرسی کا نظام نافذ کر دیں گے ترکی کا نیم جمہوری موڈل اپنا لیں گے اور مہتیر محمد کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے ہمہ وقت ہم اس تلاش میں رہتے ہیں کہ دنیا کا کون سا ایسا کامیاب موڈل ہے جسے ہم اپنے ہاں لاغو کر سکتے ہیں ایک موڈل چین کا ہے چین میں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے ساڑھے آٹھ کروڑ لوگ اس کے رکن ہیں یہ لوگ براہ راست منتخب نہیں ہوتے شہری اس کی رکنیت کے لیے درخواست دیتے ہیں اور پھر پارٹی کے تیہ کرتی ہے کہ کوئی شخص رکن بنے کون شخص رکن بنے گا اور کون نہیں کون کمیونسٹ سوچ کا وفادار ہے اور کون نہیں گویا ایک بہت بڑی عبادی سیاسی نظام سے پہلے مرحلے میں ہی باہر ہو جاتی ہے چین میں اس نظام کو جمہوریت کہتے ہیں مگر دنیا بھر میں برحال اسے جمہوریت نہیں مانا جاتا جہاں عام آدمی کو فیصلہ سازی کا حق نہ ہو ہمارے ہاں پڑے لکھے آسودہ ہاں لوگوں کو البتہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا خیال ہے کہ عام آدمی جاہل اور انپڑ ہے اسے سیاسی نظام حکمرانی کی نزاکت اور ریاست کے معاملات چلانے کا کیا پتا اسے صرف دال روٹی سے غرض ہے اور چین کے موشن نظام کی نے صرف دال روٹی ہی نہیں بلکہ اپنی عوام کو مرگی بھی مہیا کر دی ہے ایسے میں اظہار رائے اور جمہوری آزادیوں کی عیاشی کی ضرورت اب صرف انہیں ہیں جن کے پیٹ پہلے سے بھرے ہوئے ہیں اور جنہیں اپنی دانشوری جھاڑنے کا بہت زیادہ شوک ہیں یہ وہ بنیادی دلیل جو اٹھتے بیٹھتے دی جاتی ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ مفروضہ ہی غلط ہے کہ عام انپڑ آدمی کو یہ علم ہی نہیں کہ اس کے مفاد میں کیا ہے ہمارا خیال یہ ہے کہ اسے صرف دال روٹی کی ضرورت ہے جو پوری کر دینی چاہیے باقی عیاشیاں جو اس وقت دی جائیں گی جب معاشرے میں شعور آ جائے گا یہ شعور تعلیم عام کرنے سے آئے گا لہٰذا جب تک ہم اس مقام تک نہیں پہنچتے عام آدمی کا پیٹ دال روٹی سے بھٹتے رہیں دوسری بات یہ کہ یہ فیصلہ کون کرے گا اور کیسے کرے گا کہ معاشرے میں اب تعلیم عام کرنے کا شعور آ چکا ہے لہٰذا لوگوں کو دال روٹی کے ساتھ ساتھ بکواس کرنے ووٹ ڈالنے حکمران منتخب کرنے اور گھر بیجنے کی اجازت بھی دی جائے دراصل ہم نے یہ فرض کر لیا ہے کہ عام انپڑ آدمی کے مفاد میں کیا بہتر ہے یہ اسے ہم بتائیں گے اس جاہل کو کیا پتا بدقسمتی سے ہم اس تصور سے ہی نہ آشنا ہے کہ انسان کو صرف معاشرے آزادی ہی نہیں چاہیے ہوتی بلکہ اس کے لئے سیاسی سماجی اور ثقافتی آزادی بھی اتنی ہی ضروری ہوتی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو بھارتی مقبوضہ کشمیر کے مسلمان دہلی سرکار کے ہر معاشرے پیکج کو مسترد کر کے انتخاب کا بائیکاٹ نہ کرتے صاف ظاہر ہے کہ انہیں صرف دال روٹی ہی نہیں آزادی بھی چاہیے اپنی مرض سے جینے کی آزادی چین میں معاشرہ آزادی ضرور ہے آپ کاروبار کر کے عرب پتی بن سکتے ہیں مگر ایک خاص حد کے بعد آپ کی کمپنی میں کمیونسٹ پارٹی کا عددار آ کر براجمان ہو جائے گا اور فیصلہ سازی کی ویٹو پارٹ اس کے پاس ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کمپنی کا کاروبار کو متاثر کرے گا مگر کمپنی بارحال اس کی مرضی کے بغیر کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکے گی باقی رہی سیاسی آزادی تو اس کا حال بیان کیا جا چکا ہے کمیونسٹ پارٹی سے باہر کچھ بھی نہیں ایک عرب تیس کروڑ کی آبادی سے یہ کبھی نہیں پوچھا گیا کہ کیا آپ اس نظام سے مطمئن ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بہت خوش ہوں مگر اس سوال کا جواب برحال کبھی نہیں آیا رہی بات سماجی اور ثقافتی آزادیوں کی تو یہ چینی معاشرے میں موجود ہے مگر اسے حکومت نے کافی حد تک ریگولیٹ کر لیا ہے یوٹیوب نیٹ فلکس کورا بی بی سی رویٹرز ایچ بیو ریڈارٹ انسٹیگرام ٹیمبلر ویکی پیڈیا گوگل ٹویٹر ویکی لیکس ایکنومسٹ ایمینسٹی انٹرنیشنل وغیرہ سب پر پابندی ہے مگر اس کے عوض حکومت نے عوام کو متبادل ایپس بنا دی ہیں میڈیا البتہ مکمل کنٹرولڈ ہے سو ایسے میں کسی منفی خبر کا باہر آنا ممکن نہیں وہ یہ ہے کہ وہ موڈل جسے اپنے ہاں کچھ لوگ لاغو کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ چین نے ناقابل یقین ترقی کی ہے چین کا معاشی موڈل ہنرمند افراد ایک قوت کی بہترین مثال ہے ہمیں بھی اس حد تک چین کی پیروی کرنی چاہیے لیکن اگر کوئی کہے کہ اس کی عوض باقی ازادیوں سے دستپردار ہو جاؤ تو یہ ذرا سوچنے کی بات ہوگی ناظرین اسی ٹاپک پہ اگلے پروگرام میں دوبارہ بات کریں گے تب تک کے لئے لیٹس ٹاک سے مجھے دیجئے جاؤز ٹیک کیر آف یارسلف اللہ حافظ مجھے دیجئے